بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھی صحفدین نے اپنی آواز بلکل دیمی کر لی اور سرگوشی کے انداز میں سلطان عزدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا سلطان محترم جو لشکر آپ کے پاس ہوگا وہی دوسرے حصوں سے برابر رکھا جائے گا جنگ جب اپنے عروج پر ہوگی تو دو کام کیے جائیں گے پہلا یہ کہ آپ اپنی جگہ پر مصروف رہیں لیکن لشکر کا ایک حصہ مختص کر کے زیندین بشارہ کے تحت کیا جائے گا یہ سارا کام جنگ کے دوران کیا جائے گا اور زیندین بشارہ دائیں طرف پیلتا جائے گا دشمن کو روکے رکے گا جہرہیت اختیار نہیں کرے گا گویا زیندین بشارہ چلتا ہوا اس لشکر کے سامنے آ جائے گا جو ہم سے ٹکرا رہا ہوگا اس دوران میں اور مبارزدین تیزی سے ایک طرف ہٹیں گے اور دشمن کے پہلو پر زوردار حملے شروع کر دیں گے تاکہ وہ زیندین بشارہ پر زیادہ دباؤ نہ ڈال سکیں انہیں کافی آگے تک دکیلتے ہوئے زیندین بشارہ کا کام آسان کریں گے تاکہ زیندین بشارہ ہماری غیر موجودگی میں آسانی سے انہیں روک سکے پھر ہم ایک دم پیچھے ہٹیں گے پیچھے ہٹ کر ہم شہر پناہ کے اس حصے کی طرف بڑھیں گے وہاں دشمن کے لشکری یا تو ہوں گے ہی نہیں اور اگر ہوں گے تو بہت کم ہوں گے تیروں کی بوچار مار کر ان کا خاتمہ کر کے ہم فصیل پر چڑھنے کی کوشش کریں گے فصیل پر چڑھنے کے ساتھ ہم شہر کے اندر جو لشکر ہوگا اس کا خاتمہ کر دیں گے اور شہر پناہ کے مشرقی دروازے کی اوپر اپنا پرچم لہرہ دیں گے اسی دوران ہمارے لشکری فصیل کے اوپر سے شور کرنا شروع کر دیں گے کہ مسلمانوں کا ایک لشکر شہر میں داخل ہو چکا ہے ایسا ہمارے لشکری برجوں کے اندر چھپ کر کریں گے تاکہ ساماک اور اس کے لشکری یہ جان نہ سکیں یہ اطلاع دینے والے مسلمان ہیں یا ان کے لشکری چنانچہ ساماک اور اس کے سالار جب دیکھیں گے کہ شہر پناہ کی اوپر سلطان کا پرچم لہرہ رہا ہے تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گے یک دم وہ شہر پناہ کا غربی دروازہ کھول کر شہر میں داخل ہو جائیں گے اتنی دیر تک میں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ شمال کی طرف سمٹوں گا شہر پناہ اور نیچے اترنے والی سیڈیوں پر اپنی لشکر کی ترتیب درست کر کے شہر میں داخل ہونے والے دشمن کے لشکر سے نمٹنے کی تیاری کرلوں گا اور جب دشمن کا لشکر شہر میں داخل ہو تو سلطان محترم آپ اور محترم حسام الدین یوسف بھی اپنی لشکر کے ساتھ دشمن کے پیچھے پیچھے شہر میں داخل ہو جائیں شہر میں داخل ہونے سے پہلے حسام الدین یوسف ایک کام کرے گا اپنی لشکر سے چند دستے علیدہ کر کے ایک طرف کر دے گا اور وہ دستے جب دشمن کے لشکری شہر میں داخل ہو جائیں گے تو جلتے پروں کے تیر دشمن کے بحری بیڑے پر پینکتی ہوئے جہازوں کو آگ لگانے کی کوشش کریں گے سلطان محترم جب آپ اور حسام الدین دونوں دشمن کے پیچھے پیچھے شہر میں داخل ہو جائیں گے اور پھر میں اور مبارز الدین بھی سامنے کی طرف سے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ دشمن پر ضرب لگائیں گے جب سامنے کی طرف سے میں اور مبارز الدین اور پشت کی طرف سے آپ اور ننجم الدین بحرام حسام الدین اور زین الدین بشارہ ضرب لگائیں گے تو دشمن سوچ سمجھ کر کسی طرف پیش قدمی کرے گا ایک طرح سے ہم انہیں ایک جگہ روک دیں گے اتنی دیر تک ہمارے وہ لشکری جنہیں حسام الدین یوسف نے علیدہ کیا ہوگا وہ دشمن کے بحری بیڑے پر جلتے پروں کے تیروں کی بارش کر چکے ہوں گے اور جہازوں کو آگ لگ چکی ہوگی چنانچہ رومن اور یونانی جب یہ دیکھیں گے کہ ان کے بحری بیڑے کو آگ لگا دی گئی ہے تو وہ جنگ سے مو موڑ کر شہر پناہ کے جنوبی دروازے سے نکل کر اپنے بحری بیڑے کو بچانے کی کوشش کریں گے اس موقع پر میں دشمن کے پیچھے لگ جاؤں گا جبکہ آپ اور حسام الدین یوسف دونوں شہر کے اندر ساماک کے لشکر پر تیز حملہ کر کے ان کا صفایہ کر دیں گے رومنوں اور یونانیوں کا تعاقب کرتے ہوئے میں ان پر ایسے تیز حملے کروں گا کہ ان کی تعداد کو بڑی تیزی سے کم کر دوں گا اسی طور پر آپ اور حسام الدین ایک کام کریں گے لشکر کا ایک حصہ زیندین بشارہ کے حوالے کریں گے اور زیندین بشارہ شہر پناہ کی مشرق کے حصے سے باہر نکل کر ایک دم جنوب کی طرف جائے گا اس وقت رومن اپنی بحری بیڑے کی طرف باغ رہے ہوں گے میں ان کے تعاقب میں ہوں گا چنانچہ ایک طرف سے زیندین بشارہ پون پر حملہ آور ہوگا جب پشکی جانب سے میں اور ایک سمت سے زیندین بشارہ یونانیوں اور رومنوں پر ضرب لگائیں گے تو میرے خیال میں بہت کم رومنوں اور یونانیوں کو اپنے جہازوں میں جانا نصیب ہوگا شہر اور سمندر کے درمیان جو خوشکی کی پٹی ہے اسے ہم ان یونانیوں اور رومنوں کا قبرستان بنا کر رکھ دیں گے شیفدین ابوبکر کے اس تجویز سے سب نے اعتفاق کیا تھا بلکہ خوشی اور مسرط کا اظہار کیا تھا اس کے بعد اسی منصببندی کے تحت لشکر کی صفحے درست کی جانے لگی تھی جب دونوں لشکر اپنی صفحے درست کر چکے تب ساماک نے اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ اپنے کام کی ابتدا کی اور وہ سلطان عزدین کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا ساماک کے ان حملوں کے جواب میں سلطان نے بھی بڑے انوکے انداز میں اپنے کام کی ابتدا کی سب سے پہلے اس نے ابرتے شرر قصائی میں سربستہ راز کولتی صداوں کے سے انداز میں تکبیر بلند کی اس کے بعد سلطان عزدین دشمن کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا سلطان عزدین کے ساتھ ایساد سیفدین نے بھی اپنے کام کی ابتدا کی اور وہ بھی دشمن کے لشکر کے ایک پہلو پر حملہ آور ہو گیا تھا سیفدین اببکر کے ساتھ ایساد احسامدین یوسف نے بھی اپنے کام کی ابتدا کی اور وہ دشمن کے لشکر کے دوسرے پہلو پر ٹوٹ پڑا تھا اس طرح فلیڈلفیا شہر کے نواح میں دونوں لشکروں کے ٹکرانے سے فضاؤں میں مجروع آرزویں سرکتی آہیں زرد ماہور کی بے بسی زنگ آلود آوازیں اور نفرت کے لمحات اپنا رنگ جمانے لگے تھے رزم گاہ کے اندر اداس آنگوں کی سمتیں تبدیل ہونے لگی تھی چہرے گرد آلود ہونا شروع ہو گئے تھے نارسائی کے قدموں کی دند خاک آلود جذبوں کا میلہ دعاں چار سو پیلنا شروع ہو گیا تھا موت کی غیر مرائی چکی بڑے بڑے سرماوں کو پیچنے لگی تھی حوصلوں کا بدن لہو لہو لمحوں کا فکر و اجاز شکن شکن ہونا شروع ہو گیا تھا ارادوں کی سنگین دیوارے میں سمار ہونا شروع ہو گئی تھی سلکتے دھاروں کی جوالہ پھیلتے دیو مالائی تلسم گونجتے غاروں کے ہولناکیا میدان جنگ کے اندر رکس کرتے ہوئے بڑے بڑے تیغزانوں کو پابا جالوں کر کے صف بصف موت کی وادیوں کی طرف لے جانے لگی تھی اس موقع پر جب سلطان عیز الدین نے دیکھا کہ جنگ طول پکڑ رہی ہے دشمن پیچھے نہیں ہٹ رہا پسپا نہیں ہو رہا اپنی شکست قبول نہیں کر رہا تب سلطان حرکت میں آیا بلند آواز میں اپنی لشکنی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا میرے عزیز ساتھیو میں تمہارا سلطان عیز الدین بول رہا ہوں سنو مجھے غور سے سنو ظالم سے کبھی ریایت نہ کرو پھر ان کے مقابل موسیٰ بن جاؤ پیغمبرانہ عظم سورتگری کے ہنر اور دوکہ کوحسار بن کر اٹھو اپنی تلواروں کی سہر خیزی اپنے نیزوں کے موجہ نمائی اپنے ڈھالوں کے ہنر پر افرانکو دشمن پر ثابت کرو کعبہ کے رب کا نام لے کر نعرہ مارو تکبیر بلند کرو ایسے انداز میں کہ زندگی کے سہرہ میں دشمن کے صدیوں کے آئینے پاش پاش کر کے رکھ دو نعرہ مارو کہ اس شہر کے نواح میں دونوں جہانوں کارب فتح مندی اور کامیابی ہمیں ہی عطا کرے گا سلطان عیز الدین کے ان الفاظ نے اس کے لشکریوں کے اندر ایک آگ اور آتش بڑھکا دی تھی چنانچہ سلطان کی یہ الفاظ سن کر وہ پہلے کی نسبت زیادہ بے پر گئے تھے یہ حملے فلاڈلفیا کے لشکریوں کے علاوہ یونانیوں اور رومنوں کے لئے بھی ناقابل برداشت دکائی دینے لگے تھے اس صورتحال سے سیفدین اببکر نے فائدہ اٹھایا اس نے تکبیر بلند کی تکبیر بلند کرنے کا مقصد سلطان کو یہ بتانا تھا کہ وہ اپنے کام کی ابتدا کرنے لگا ہے چنانچہ اس کی اشارے پر سلطانی لشکر کا وہ حصہ جو اس نے زین الدین بشارہ کے لئے مختص کر رکھا تھا اس لشکر نے زین الدین بشارہ کی کمانداری میں دھائن طرف پیلتے ہوئے دشمن کا سامنا کرنا شروع کر دیا تھا جس پر توڑی دیر پہلے سیفدین اور مبارزدین چاولی حملہ آبر ہو رہے تھے یہ صورتحال جب سامنے آئی تب سیفدین اببکر اور مبارزدین چاولی ایک دم ایک طرف ہٹے پھر انہوں نے اس لشکر کے پہلو پر زوردار انداز میں حملہ کر دیا تھا جس کے سامنے زین الدین بشارہ اپنے حصے کے لشکر کو ساتھ لے کر آیا تھا چنانچہ اس لشکر کو کافی پیچھے ہٹاتے ہوئے سیفدین اببکر نے زین الدین بشارہ کا کام آسان کر دیا تھا اور جس سمت وہ لشکر پیچھے ہٹا تھا سیفدین اببکر مبارزدین چاولی کو ساتھ لے کر یک دم پیچھے ہٹا شمال کی طرف گیا آن کی آن میں اس نے فصیل کے شمالی حصے پر رسوں کی سیڑھیاں پہنگی وہاں بہت کم لشکری تھے جو سامنے آئے ان پر تیر اندازی کر کے ان کا خاتمہ کر دیا گیا چاہتی انہوں نے اپنے لشکر کو فصیل کے اوپر اور فصیل سے اترنے والے سیڑھیوں پر پیلا کر بلکل مستعید کر دیا تھا اس کے بعد ایک لشکری اپنی چاہتی اور پیٹ پر دو ڈالے باندے فصیل پر آگے گیا اور فصیل کے مشرقی دروازے پر حسن سلطان کا پرچم لہرا دیا تھا فلاڈلفیا کے حکمران سامنہ کے علاوہ یونانیوں اور رومنوں نے جب دیکھا کہ فصیل کے مشرقی دروازے پر مسلمانوں کے سلطان ایزودین کا پرچم لہرا دیا گیا ہے تو وہ کسی رد عمل کا اظہار کرنا ہی چاہتے تھے کہ اس موقع پر اچانک چاروں طرف سے یہ آوازیں آنا شروع ہو گئی کہ مسلمانوں کا ایک لشکر شہر میں داخل ہو چکا ہے اور اس نے فصیل کے مشرقی دروازے پر اپنا عالم نصب کر دیا ہے اس خبر کا پھیلنا تھا کہ فلاڈلفیا کے حکمران سامنہ کے علاوہ یونانیوں اور رومنوں کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی وہ ایک دم پیچھے ہٹے اور مصر کے دروازے سے شہر میں داخل ہونا شروع ہوئے سلطان ایزودین، حسامدین یوسف اور زیندین بشارہ کے علاوہ دوسرے سالار بھی اپنے لشکریں کو لے کر ان کے پیچھے پیچھے شہر میں داخل ہو گئے تھے لہذا شہر کے اندر گمسان کاران پڑا دشمن کے لشکر پر سامنے کی طرف سے سیفدین ابو بکر اور مبارزدین چاولی جبکہ پشت کی جانب سے سلطان کی علاوہ اس کے بڑے سالاروں میں سے حسامدین یوسف، زیندین بشارہ، نجمدین بحرام اور دوسرے سالار خملہ آور ہو گئے تھے کچھ دیر تک شہر کے اندر گمسان کاران پڑا اس طوران لشکر کا وہ حصہ جو پہلے سے مختص کر دیا گیا تھا اور جس کے ذمہ یہ کام لگایا گیا تھا کہ وہ بحری بیڑے پر جلتے پروں کے تیر پینک کر اسے آگ لگائے گا وہ یک دم حرکت میں آیا لشکر کے اس حصے نے بحری بیڑے پر جلتے پروں کی تیر اندازی شروع کی جس کے باعث کچھ جہازوں میں آگ لگ گئی اس صورتحال کو سیفدین نے بھی بانپ لیا تھا لہٰذا اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ وہ بالکل تیار ہو گیا تھا اتنی دیر تک شہر کے اندر یہ شور اٹھنا شروع ہو گیا کہ مسلمانوں نے بحری بیڑے کے جہازوں کو آگ لگا دی ہے یہ خبر جب یونانیوں اور رومنوں نے سنی تو ان میں سے کچھ نے بھلند جگہ پر کڑے ہو کر دیکھا کہ واقعی جہازوں کو آگ لگی ہے تب وہ فکر مند ہوئے اور شہر پناہ کے جنوبی دروازے کی طرح بھاگے جب انہوں نے ایسا کیا تب سیفدین ابوبکر اور مبارزدین چاولی ان کے پیچھے لگ گئے تھے اور اس کے ساتھی زیندین بشارہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ شہر پناہ کے مسرح کی دروازے سے باہر نکل گیا تھا شہر کے اندر جو گمسان کا آران پڑا تھا اس نے فلیڈلفیا کے حکمران کے لشکر کی کمر تھوڑ دی تھی اور پھر جب رومن اور یونانی اس کا ساتھ چھوڑ کر باہر نکلے تب سلطان نے اپنے حملوں میں تیزی پیدا کی ساماک کے لشکر کا قصہ تمام کر دیا اور ساماک کو زیندین بشارہ رومنوں اور یونانیوں سے پہلے شہر پناہ کے جنوبی دروازے پر پہنس گیا تھا اور جو ہی یونانی اور رومن دروازے سے نکلے اور ارادہ کیا کہ اپنے بحری بیڑے کی طرف جائیں زیندین بشارہ آگ اگلتی زرد دوپہر پر اسرار سناٹوں میں اچانک اٹھتی بے محار سرسراہٹوں اور بربادی کے پاروں پر سوار قضاء کی طرح حملہ آور ہو کر بڑی تیزی سے ان کا قتلیام شروع کر چکا تھا رومن اور یونانی یہ امید بھی نہیں رکھتے تھے کہ جو ہی وہ شہر پناہ سے نکلیں گے کوئی لشکر اچانک ایک طرف سے ان پر حملہ آور ہو جائے گا وہ چاہتے تھے کہ رکھ کر زیندین بشارہ کے لشکر پر حملہ آور ہو کر اس کا قصہ تمام کر دیں کہ اچانک ان کی پشت کی جانب سے بڑکتی برک کی صداوں موت کے گونچتی آزانوں کی طرح تکبیر بلند ہوئی تھی ان تکبیروں نے رومنوں اور یونانیوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور وہ سمجھ گئے تھے کہ مسلمانوں کا ایک لشکر صرف ان کے ایک طرف سے حملہ آور نہیں ہوا بلکہ دوسرا لشکر ان کے تاقب میں لگ چکا ہے لہٰذا وہ باکڑے ہوئے جو ہی وہ شہر پناہ سے نکلے ان کے پیچھے پیچھے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ سیفدین اور مبارزدین چاولی بھی نکلے پھر سیفدین نے بھاکتی یونانیوں اور رومنوں پر برابر حملے شروع کر دیئے تھے سیفدین کا پشت کی جانب سے زیندین بشارہ کا ایک طرف سے حملہ انتہائی خوفناک اور جان لیوہ تھا اور ان دونوں نے اپنے حملوں سے رومنوں اور یونانیوں کی کافی تعداد کو موت کے گاٹ اتار دیا تھا بچے کچھے رومن اور یونانی باک کر اپنے بحری بیڑے پر سوار ہوئے بحری بیڑے کو حرکت ملائے اور ساتھی ساتھ جن جہازوں کو آگ لگی تھی ان کی آگ بھی بجاتے ہوئے مغرب کا رخ کر گئے تھے یورپی بحری بیڑے کے جانے کے بعد حسامدین یوسف مبارزدین چاولی اور زیندین بشارہ پلٹے اپنے لشکر کو لے کر شہر پناہ کے جنوبی دروازے سے شہر میں داخل ہوئے اس جگہ پہنچے جہاں سلطان اپنے دوسرے سالاروں کے ساتھ بیٹا ہوا تھا ہاتھ کے اشارے سے سلطان نے انہیں اپنے پہلوں میں بیٹھنے کے لئے کہا جب آگے بڑھ کر سیفدین مبارزدین اور زیندین بیٹھ گئے تب سلطان نے فلیڈلفیا کے حکمان ساماک کو پیش کرنے کا حکم دیا ایسا لگتا تھا جیسے سلطان کو سیفدین کی آمد ہی کا انتظار تھا چنانچہ سلطان کے حکم کے مطابق کچھ چوٹے سالار حرکت میں آئے اور انہوں نے فلیڈلفیا کے حاکم ساماک کو پکڑ کر سلطان کے سامنے پیش کر دیا سلطان کچھ دیر تک بڑی گہری نگاہوں سے ساماک کا جائزہ لیتا رہا پھر سلطان نے ساماک کو مخاطب کیا اور کہنے لگا ساماک تُو کئی بواقے پر ہمارے خلاف حرکت میں آیا اگر کبھی خود نہ آیا تو اپنے لشکر کے ذریعے سے ہی ہمارے دشمنوں کی مدد کرنے کی کوشش کی ساماک تُو سمجھتا تھا کہ تُو ہم سے بہت دور ہے اور ہم تجھ پر گریفت نہیں کر سکیں گے ایسا سوچتے ہوئے تُو اندھے چمکتے خوابوں میں ادھورے گیتوں کی لے پر بے پڑاؤ راستوں پر بھاگتا رہا کیا تُو نے کبھی یہ نہ جانا کہ جن کچھاروں کے اندر تُو ہاتھ ڈال رہا ہے وہ خالی نہیں ہے تُو نے مسلمانوں کی ایسی قوت کو للکارا جہاں توفان پلتے ہیں جہاں لاوے اُبلتے ہیں جہاں وقتی آہٹوں میں انو کے عکس دکائی دیتے ہیں جہاں بیپرتی موجیں جاگتی ہیں جہاں جاگتی آنکوں میں صدیوں کی کہانیاں رکس کرتی ہیں جہاں ارتکا کے دائروں عبد کے دریچوں میں لکھی جانے والی داستانوں میں نہ کوئی بیچینی ہوتی ہے نہ کوئی مجبوری یہاں تک کہنے کے بعد سلطان رکا دوبارہ وہ ساماک کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا ساماک تُو نے دیکھ لیا کہ بقا کیا ہے فنا کیا ہے راتیں کیا ہیں دن کیا ہیں تُو نے ہمارے خلاف آتے سے شرکی ابتلائیں کڑی کرنے کی کوشش کی ہمارے ساتھ فنا کی بازیگری کا کھیل کھیلنا چاہا ہمارے خلاف اندی خودساری کی دیواری کڑی کرنا چاہی لیکن تُو ایسا نہ کر سکا جیسا تُو نے چاہا تھا ساماک تیری ذات کی مٹی تجھے ہمارے خلاف کھلی صفاق کہانیاں لکھنے پر مجبور کرتی رہی تُو نارسائی کی لکیروں پر تلاش رائے گاہ کرتے عمر کے سہرہ میں ریت چانتی پاگل ہواوں کی طرح باگتا رہا یہاں تک کہنے کے بعد سلطان رکا پھر ساماک کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا ساماک کیا تیری پاس کوئی جواب ہے کہ تُو ہمارے خلاف حرکت میں کیوں آتا رہا جبکہ ہم نے تیری خلاف حرکت میں آنے کی کبھی پہل نہیں کی سلطان کچھ دیر تک ساماک کی طرف دیکھتا رہا جب اس نے کوئی جواب نہ دیا تب ہاتھ کی اشارے سے سلطان نے زیندین بشارہ کو بلایا اس کے کان میں کچھ کہا جس پر ایک طرف لے جا کر زیندین بشارہ نے فلاڈلفیا کے حاکم ساماک کا قصہ تمام کر دیا تھا سلطان نے اپنی لشکر کے ساتھ چند روز تک فلاڈلفیا ہی میں قیام کیا اس نے شہر سے باہر اپنا پڑاؤ قائم کر لیا تھا اور شہر سے مسرک اور شمال میں خیمے ہی خیمے دکائی دیتے تھے چند روز سلطان نے وہیں قیام کیا شاید وہ اپنی لشکروں کو سلطانے اور آرام کرنے کا موقع فراہم کرنا چاہتا تھا ساتھی سلطان نے فلاڈلفیا کے مقامی لوگوں میں سے ایک سرکردہ شخص کو فلاڈلفیا کا حاکم مقرر کر دیا تھا اناتولیا کے جنوب مغرب کے وسیع علاقوں کا حکمران تاریخ کی اوراک میں جسے لسکری کے نام سے پکارا گیا ہے وہ ایک روز اپنے قصر میں بیٹا ہوا تھا اس نے اپنے حاضب کو بلایا اور اپنی لسکریوں کے سپا سالار اعلی آرگش اور نائب سپا سالار کو بلانے کا حکم دیا تھوڑی دیر بعد اس کے لسکریوں کا سپا سالار اور نائب سپا سالار دونوں قصر کے اس کمرے میں داخل ہوئے جس میں لسکری بیٹا ہوا تھا لسکری نے ان دونوں کا شاندار انداز میں اشتقبال کیا اور ان دونوں کو اپنے سامنے بیٹھایا کچھ دیر خاموشی رہی لسکری سوچتا رہا پھر ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا آج ہمارے کچھ مخبر پہنچے ہیں اور انہوں نے مسلمانوں سے متعلق ہمیں تفصیل بتائی ہے تم جانتے ہو اس سے پہلے مسلمانوں کا سلطان عزدین انتالیہ کے حکمران بارگن کو شکست دے کر انتالیہ پر قبضہ کر چکا ہے اور انتالیہ پر اس نے اپنے ایک سالار کو حاکم مقرر کر دیا ہے انتالیہ سے نمٹنے کے بعد وہ مغرب کی طرف بڑھا اور فلاڈلفیا کو اپنا حدف بنایا اس موقع پر میں نے اس گراہ روکنے کے لئے ایک لشکر بیجا تھا گو اس لشکر میں نہ تم دونوں تے نمائیں لیکن اس لشکر کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور ہمارا وہ لشکر واپس آ گیا مجھے اس شکست کا بڑا دکھ اور قلق ہے اور میں نے اسی وقت پہیا کر لیا تھا کہ مسلمانوں سے اپنی شکست کا کبھی نہ کبھی انتقام ضرور لوں گا اب جو مخبر آئے ہیں انہوں نے یہ اعتلاع دی ہے کہ مسلمانوں کا سلطان مغرب کی طرف بڑھتی ہوئے فلاڈلفیا کی طرف پیش قدمی کر چکا تھا فلاڈلفیا کے حکمران نے گو بڑی اقلمندی سے کام لیتی ہوئے مسلمانوں کے سلطان کی راہ روکنے کی کوشش کی ایک لشکر کو اس نے شہر سے ایک میل باہر خیمہ زن کر دیا دوسرے لشکر کو لے کر وہ چند میل آگے پڑا تاکہ مسلمانوں کے سلطان سے ٹکرائے لیکن بدقسمتی سے ساماہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ شکست اٹھا کر اپنے اس لشکر کے پاس آ گیا جو فلاڈلفیا شہر سے ایک میل مسرک کی طرف تھا اتنی دیر تک یورپ سے ایک بحری بیڑا اس کی مدد کیلئے پہنچ گیا اور جو بحری بیڑا انتالیا کے حکم بارگن اور اس کے بچے کچھ لشکریوں کو لے کر قبرس کی طرف گیا تھا وہ بھی وہاں پہنچ گیا اس طرح ایک بار پھر ساماہ کے پاس بہت بڑی قوت ہو گئی تھی کہ آخر ایک بار پھر ٹکراؤ ہو اور اس ٹکراؤ میں پھر مسلمانوں کا سلطان ہی فوض مند رہا آنے والے مخبروں نے بتایا ہے کہ اس ٹکراؤ میں بھی ساماہ کو شکست ہوئی یورپ کے بحری بیڑے کے جنگجو اپنے بحری بیڑے کو لے کر مغرب کی طرف باگ گئے ہیں ٹکراؤ کے دوران ساماہ گریبتار ہوا اور مسلمانوں کے سلطان عزدین کے حکم پر اسے موت کے گاٹ اتار دیا گیا ہے یہاں تک کہنے کے بعد لازکری رکا کچھ سوچا پھر وہ پہلے کی نسبت زیادہ دکھ برے انداز میں کہہ رہا تھا میرے عزیز ساتھیوں مسلمانوں کے سلطان نے کافی حد تک اپنے دشمنوں کو لپیٹ کر ان کی تعداد کم کر دی ہے وہ انتالیہ کی خلاف حرکت میں آیا اسے شکست دی اس پر قبضہ کر لیا وہ ہر قلیہ کے خلاف حرکت میں آیا وہاں کے حاکم دوگا کو بترین شکست دی ہر قلیہ بھی اس کی گرفت میں چلا گیا اس سے پہلے ملتیا کے کچھ حصے پر نصرانی حکمران تھا باقی حصہ مسلمانوں کے پاس تھا مسلمانوں کا سلطان ان علاقوں پر حملہ آور ہوا اور سارے علاقوں کو اس نے اپنی مملکت میں شامل کر لیا اب جبکہ مسلمانوں کا سلطان فلیڈلفیا شہر کے نواح میں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں اور فلیڈلفیا ہمارے قریب ترین ہے لہٰذا مجھے شبہ ہے کہ مسلمانوں کا سلطان عزدین فلیڈلفیا سے واپس اپنے مرکزی شہر کونیا نہیں جائے گا بلکہ اپنے مرنے والے باپ کا ہم سے انتقام لینے کے لئے ہماری طرف پیش قدمی کرے گا یہاں تک کہنے کے بعد لسکری جب خاموش ہوا تب اس کی لسکریوں کا سپہ سالارعالہ آرگش بولا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا اگر مسلمانوں کا سلطان فلیڈلفیا سے فارغ ہونے کے بعد ہماری طرف رخ کرتا ہے تو اس میں پریشانی اور فکرمندی کی کوئی بات نہیں ہے ہمارے پاس اتنی عسکری طاقت اور قوت ہے کہ مسلمانوں کے سلطان پر حملہ عابر ہو کر اسے اپنی سرزمینوں سے مار بگا سکتے ہیں اس سے پہلے جو ہم نے موجودہ سلطان عزدین کے باپ کا حشر کیا تھا وہ یقیناً مسلمان اپنے سامنے رکھیں گے اور پھر اس کے علاوہ نہ ہم فلیڈلفیا ہیں نہ ملتیا نہ انتالیا نہ ہرکلیا ہم انتالیا کے شمالی اور جنوبی وسیع علاقوں کے حاکم ہیں اور ہمارے پاس ایسے اساکر ہیں جن کو حرکت ملاتی ہوئے ہم مسلمانوں کے سلطان عزدین کو شکست دے کر انتقامی کاربائی پر اترتے ہوئے اس کے مرکزی شہر کونیا تک اس کا تاقب کرنے کی حمد رکھتے ہیں آرگرش جب خاموش ہوا تب بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے لسکری کہنے لگا آرگرش میں تمہاری جرتمندی دلیری اور تمہاری شجاعت کو سلام پیش کرتا ہوں لیکن ہمیں محتاط رہنا چاہیے تم دونوں کو اپنے پاس بلانے سے پہلے میں نے اپنے ذہن میں ایک فیصلہ کیا تھا اس کا اظہار میں تم پر کرنا چاہتا ہوں میں نے فیصلہ کیا تھا کہ آج ہی تید رفتار قاصل قسطنطنیہ کی طرح فروانہ کیے جائیں اور مسلمانوں کے سلطان عزدین کے خلاف قیسر سے مدد طلب کی جائے جب قیسر کا بھی ایک لشکر اور ایک بحری بیڑا ہمارے پاس پہنچ جائے گا تو پھر ہماری کامیابی اور فتحمندی یقینی ہو جائے گی آرگرش اور کولاک میرے دونوں عزیزوں یہ سوچو کہ اس سے پہلے مسلمان حرکلیا پلاڈلفیا انتالیا اور ملتیا وغیرہ کو اپنے سامنے زیر کر چکے ہیں لہٰذا ان کے حوصلے بڑے بلند ہیں اور انہی حوصلوں کو کام میں لاتے ہوئے وہ ہمارے لئے مسئبت کا باعث بھی بن سکتے ہیں اسی بنا پر احتیاطاً میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے خلاف قیسر سے مدد طلب کی جائے قیسر کے لشکر اور بحری بیڑے کی آمد کے بعد مجھے کم از کم حوصلہ اور یقین ہوگا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں فتح اور کامیابی ہماری ہی ہوگی